جو کہ اپنے مخصوص انداز میں فضائل اور مسائب کا نظرانہ کی ذات پیشکا رہے تھے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں کبلالامہ سید جناب عرفان صبر افوطنہ ممبر پر انتشاف فرما ہے جو باہر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پڑھنے والے بہت اچھے ہیں تیش رکھئے گا اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ آگے آ جائیں ان کے بعد سید فراتباد بخاری صاحب ان کے بعد وقاصر راج صاحب ان کیامت سے پہلے ایک ربائی آپ کی نظر کر رہا ہوں پھر ممبرین کو دے رہا ہوں کچھ لوگ سانوا دیں اے جی سیدان دیں بڑی گرنہ کر دیں سیدان دیں بڑا مند دیں سیدان تے الزام جو لانا ہے کچھ سیانت بن سیدان تے الزام جو لانا ہے کچھ سیانت بن وہ ٹاپا کے خلیفے بنانا ہے کچھ سیانت بن وہ کاملے آ علی دیلال سکے نہیں رل دیں تو کمیر لانا ہے کچھ سیانت نہ بن دعا زہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا میرے بھائی دائے تمام انتظام خدا اپنی بہرگاچ کبول و منظور پر اللہ کسے دم محتاج نہ کرے سوائے گم حسین دے کوئی گم نہ ہوئے جتنے قدم تسی چل کیا ایو اللہ تو اڑے گھر آباد و شاد رکھے قائم آل محمد اللہ ظہور جلد فرمائے ایک سلوات پڑو مل کے امام دی ذات دے و آواز بلند اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسی بے خول اللہ خیمہ فیس سماواتی و ما فی الارض میں آغاز اللہ تعالی دی ہم دو سنا تو کر رہے ہیں کہ کائنات زرہ زرہ اللہ دی تسبیح کر رہے ہیں و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم مہربانی جناب شکریہ جناب آباد رہو اوہ اللہ جڑا مالک ہے بے عیب ہے اقتدار والا ہے حکمت والا ہے خوواللہ زیبہ آساف الامیینہ رسول منہم یطلو علیہم آیاتہ و یو زکیہم و یعلم ہم مل کتاب والحکم بہو اللہ جنہو اللہ زبان عطا فرمائیے اس اللہ نے امیین ایک رسول بھیجیا جڑا قرآن دی آیتہ دی تلاوت کردہ ہے تو آڑے نفسانو پاک کردہ ہے کتاب و حکمت دی تعلیم دیندہ ہے یعنی اللہ نے سمجھا دیتا او تعلیم دیندہ والا اسی تعلیم لیندہ والے غورتہ فرماؤنا او نفسانو پاک کرن والا اسی کروان والے تی پھر ایک سطر آکھاں کی بلا نہ او ساڑے جیسا نہ اسی یوس جیسے ملہ آندھائے میرے جیسا نعرہ حیدری ایک دو آیتہ قرآن دی ہیں ہر سنا ہوا تو ملہ آلہ مبین وَآخَرِنَ مِلْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُ بِخِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ مہربانی جناب شکریہ جناب سلامت رہو بھئی آباد رہو اس آیت دی تلاوت کرن لگا جس نو فرشتے کسرت نال تلاوت کر دے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ تِخِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهِ خُضُل فَضُلِلْعَزِيزُ بھئی صدا آباد رہو بھئی کمال ہے بھئی کمال ہے خدا آباد رکھیں اس آیت دی تلاوت فرشتے اس وے لے کر دن جدو آسمان تو توانو وے دن یعنی ہن تسی ذکر آل محمد ہے چو فرشتے آسمان تو توانو ویکھ رہن پتہ ایک دوجہ نو کی یہاں دن کہ ویکھو زمین تے دشمن بھی کسرت دے باوجود اپنی کلت دے باوجود اے علی تے علی دے پتران دا ذکر پہ کر دے مہربانی مہربانی اے ناوتِ اللہ دی عنایت ہے اللہ فضلِ عظیم دا مالک سورہ جمعہ دیں چند آیتوں میں تلاوت کیتی ہیں توانو سامنے سورہ را دی چلا فرمایا ہے اےو قرآنِ ولو انا قرآنن سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اےو قرآنِ اللہ فرمایا ہے اگر میں کسی پہاڑ تے نازل کر دیندہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانتے ہیں تو پھر بھائیو وارث بھی تا ہو ہی ہونا چاہید ہے نا جس دی آمد تے کابے دی دیوار پھٹ جائے بولا بھائی نارائے توجہ ہے میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ فرمایا ہے او قطیت بے خل ارزو اےو قرآنن ایس وچ اتنی طاقتیں اے نو پڑنال زمین سمٹ ویندی سالہ مہینیاں ہفتیاں دا سفر گھینٹیاں منٹاں سیکنٹاں وے چتائے خووائیں دائے تے پھر بھائیو وارث بھی او ہی ہونا چاہید ہے جڑا پلکن جھپکن تو پہلو مدینے تو خائبر آ جائے آباد رہو سلامت رہو جیو بہت شکریہ سلامت رہو آباد رہو کمال ہے بھائی آؤ قل دے ماں بیخل موتا اللہ فرمایے اےو قرآنن جہنو پڑنال زمین جہنو پڑنال مردن القلام کیتی جا سکتی مردن زندہ کیتا جا سکتی قرآن دا دعویٰ غلط تو نہیں ہو سکتا اگر قرآننے دعویٰ کیتا ہے کہ میرے بھی چتنی طاقت ہے کہ قرآن پڑنال مردن القلام کیتا جا سکتا ہے تو غلط تے نہیں ہو سکتا تو پھر وارث وہ ہی ہوئے گا جڑا مردن القلام یا مردن زندہ تے جڑا زندہ نو بھی مار دے وہ وارث تا نہیں نہ ہو سکتا میں ایک کتابہ وچ پڑھے حضرت عیسیٰ دا امتی مولا علی دے کول آ گیا آنکھ لگا جی توڑے نبی دی حدیثیں میری امت دے عالم بنی اسرائیل دے نبیان تو افضل علماء امتی افضلوں من انبیاء بنی اسرائیل حضرت علی آنکھ لگے حدیث بلکل صحیح آنکھ لگا جی میرا نبی مردن اٹھو کر مار کے زندہ کر لیں دا ہی اوہ کیڑے عالم نے جڑے میرے نبیان تو افضل نے بنی اسرائیل دے نبیان تو افضل حضرت علی ایک پرانے جائے قبرستان چلے گئے آنڈے نے خون دس ایک مردہ زندہ کرنا ہے یا سارا قبرستان زندہ کرنا ہے اب آدھ رہو اب آدھ رہو ہاتھ بلند رکھو آباد رہو مہربانی جناب آباد رہو صدا آباد رہو آباد و شاد رہو وارث اوئی ہوئے گا نا قرآن دعویٰ کرے وارث دلیل ہوئے جڑے لوگ آدھنے قرآن دے وارث حافظ قرآن نے یا علماء اکرام نے انہا لوگاں تک پیغام پہنچا رہے ہیں بھائیو قرآن ہے ورثہ کیونکہ لیلت القدر دی رات گزری یہ شب قدر ہے تو میں چانا میں تھوڑا جائے اس حوالے نہ لی کہ نزول قرآن دی رات تو ذکر قرآن کیتا جائے قرآن پڑھے آجائے جتنا ہو سکے ہیں قرآن دا وارث اوئی ہو سکتے ہیں جڑا ایس نالوں بلند ہوئے قرآن ورثہ ہے کیونکہ تو انہوں پتا ہے ساڑھا اس علاقے نال تلقے جتے نو لکھ بسترہ ہی کٹھا ہوں توجہ ہے حضور تو لوگ متھا ساڑھا جلی چکا نہ لگا ہوئے کدھی بن بستر کدھی کھول بستر اے جائے گا تیرے نال بستر حشر نو لگے گا پتا اس ویلے جدو رب آکھیا کر گول بستر نہیں سمجھا حیدری اونا لوگا نو جواب دے رہے ہیں کہ بھائیو قرآن ہے ورثہ وارث ہوئے گا جڑا ورثے نہ لو بلند ہوئے گا اگر قرآن سامت ہے وارث نات کے قرآن خونا چاہیدہ ہے اگر قرآن دعوہ ہے وارث دلیل خونا چاہیدہ ہے اگر قرآن لارائب ہے وارث بے آئب خونا چاہیدہ ہے اگر قرآن تاہر ہے وارث یتوہرہ کم تطہیرہ خونا چاہیدہ ہے اگر قرآن شہکار رسالت ہے وارث یادگار رسالت ہونا چاہیدہ ہے اگر قرآن نقش رسول ہے وارث نفس رسول ہونا چاہیدہ ہے مہربانہ بھائی قرآن حفظ کر کے حافظ قرآن تا بنیا جا سکتا ہے مگر وارث قرآن حضرت کمبر روایت کر دیں کہ ایک دن میں اور میرے پاک امام علی ان مرتضی اسی مدینے دے اسی کوفے دے بازار اچھ جا رہے سا توجہ ہے میری طرف مسجد کوفہ دی طرف جا رہے سا کمبر روایت کر دیں ایک کاری قرآن ہے جڑا مکان دی چھتے بے کے تے قرآن دی تلاوت پیا کر دیں سننا ذرا بھائی کمبر روایت کر دیں میں دیلش خیال کیتا ہے آج کتے میرے مولا کلے ہی چلے جان اور میں اس کاری دا قرآن سننا رہا غور فرمانا کمبر آدنے میں دیلش خیال کیتا ہے میرے مولا میرا مہڈا خلا کے آدن آگ کمبر ٹور چلیے اس کاری نو قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں کمبر آدنے میں دیلش خیال کیتا ہے اے ڈے سونے آوازنا کاری قرآن دی تلاوت پیا کر دا ہے لیکن مولا فرمانا اے نو کوئی فائدہ نہیں کمبر آدنے میں مولا دی گال سون کے مولا دے نال ٹور پی میرے مولا مسجد کوفہ وے چائنے ہزار ہزار رکعات نماز نافلہ پڑی ہے نماز تحجد پڑی ہے نماز فجر آدھا کیتی ہے اس تو بعد مومنین نو مسئلہ مسائل دسنچ مسروف ہو گئے کمبر آدنے میں مسجد چو نکلیاں میں اپنی جتی پہنی ہے میں اسے مقامتے آگیاں جتھے کاری قرآن دی تلاوت پیا کر دا ہے کاری قرآن دی تلاوت ختم کیتی ہے میں قریب ہو کے پوچھی ہے اے کاری اے تا دس کیا تینو علی نال محبت ہے کاری یاد ہے قرآن پڑھنا میرا اپنا کمال ہے اے دے وچ علی دی محبت دی کی لوڑے کمبر آدنے میرے مولا سچ فرمایا سا تینو قرآن پڑھن دا کوئی فیدہ ہے کمبر آدنے میں کاری دی گال سنکے مولا دے کول آگیاں میں آکھیا مولا تو آنو کی وے پتہ لگا کہ اے دے دیل وچ تو آڈی محبت کوئی نہیں علی فرمو دنے کمبر میں اس کاری نو ہوندہ نہیں جاندہ اوہ سویلے دا جاننا جدوندہ خدا بندے یالم ساری کائنات نو خلق کرن تو پہلو ساریاں روحاں کولو تین وعدے لہرے آسی پہلا اپنی وحدہ نیت دا وعدہ دوسرا رسول دی رسالت دا وعدہ اور تیسرا میں علی دی ولایت دا وعدہ آباد رہو آباد جدو اللہ نے اپنی وحدہ نیت نو پیش کیتا کاری ہاں میں چکرار کیتا جدو اللہ نے رسول دی رسالت نو پیش کیتا کاری ہاں میں چکرار کیتا جدو اللہ نے میری ولایت نو پیش کیتا کاری خاموش ہو گیا اس واسطے جتنا قرآن پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دیوچ علی دی ولا کوئی تو اسی اجازت دیو تے قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھا جی کہ اس قرآن پاک دی طاقت کیا ہے بس پھر بیان نو سمیٹی ہے چونکہ میرے بھائی دائے تمام ہیں دعا واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ خدا بند عالم میرے بھائی دے بزرگان دے مغفرت فرماوے درجات بلند فرما اللہ اس دی زبان اج تاثیر اتا مزید تا مزید ترقی اتا فرما اللہ توانو آباد رکھے قرآن پڑھا جی ایک آیت پڑھا قرآن ارشاہ دے رب العزت خوریائے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ فرمایے اے او قرآن ہے کہ جس وچ ہار خوشکو تاردہ ذکر موجود ہے میں پڑھے لکھے لوگاں اچھ کا دردانہ اچھ پڑھ رہے ہیں یقیناً میں آیت پڑھی ہے تو اسی سمجھ گئے ہو تاہید کیتی ہے کہ اس قرآن اچھ ہار خوشکو تاردہ ذکر موجود ہے کہ پھر بھائیو وارس ویتا ہوئی ہونا چاہید ہے نا کہ جڑا ممبر تے بھائے کہ دعویٰ کردہ ہوئے کہ پوچھ لوو میرے کلو کوئی گل ہے یہ اور فرما رہا ہے اور وہ کون ہستی ہے جس ممبر تو دعویٰ کیتا ہے سلونی سلونی قبلن طف کے دونی اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو اللہ دے قرآن تو پڑھنا نبی دے فرمان تو پڑھنا اہلِ بھائے دی شان تو پڑھنا برادران اہلِ سنت دے امام امامِ یوسف دی لکھی ہوئی کتاب کفائت و طالب دی جلد نمبر دوم تو پڑھنا جلد نمبر دوم تو پڑھنا صفہ نمبر ایک سو انہتی تو پڑھنا نامی سطر تو پڑھنا سجے پاسیوں پڑھنا تو مارنا رہے دری میں بیان کرا توجہ آئے حضور غور فرما رہا ہے میں حوالہ جس کتاب دا دیتا ہے تو اڈی شیعہ کتاب نہیں قرآن دعویٰ کر رہے ہیں میرے ویچ ہر خوشکو تردہ ذکر موجود ہے ان پتا کرنا ہے کہ دا وارث کون ہے حضرت اصبغ بن نباتہ روایت کاردنے آندھنے رعیتو علی ان علام ممبر القوفہ و علیخ مدرہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و متقلدو بے سائفہ و متحمدو بے مامہ تی فجالہ سا علام ممبر فکاشہ فنبتنے کی وکالہ سلونی سلونی اصبغ بن نباتہ روایت کاردنے اسی رسول تو بات ممبر رسول تے حضرت علی نوو وکھی ہے جڑے دعویٰ کر دے نظر آ رہے ہیں کہ پوچھ لوو میرے کلو کوئی گل اصبغ بن نباتہ روایت کاردنے اسی وکھی ہے حالت کےڑی یہ حضرت علی دی کہ نبیان دے سلطان دی پگ علی دے سیرتے نبی دے امامہ علی دے سیرتے نبی دی ابا علی دے موڈیاں تے نبی دی تلوار علی دے ہاتھ اچ اور علی دعویٰ پہ کردنے سلونی سلونی کبلن تف کے دونی پوچھ لوو میرے کلو کوئی گل پوچھ لوو میرے کلو کوئی گل شیو توڑ دے پہلے پیشوا حضرت علی فرماؤں دے اگر میرے سامنے مسنا دے مامت بچھا دی تی جاوے میں ترات آلیا نو ترات دے مطابق زبور والیا نو زبور دے مطابق انجیل والیا نو انجیل دے مطابق اور قرآن والیا نو قرآن دے مطابق اس طرح جواب دیما کی اللہ این اچھوان کتابانو زبانہ آتا کرے اور اپنیا زبانہ اقرار کر کیا کنجو علی فرمایا ہو سچے آباد رو آباد رو سلامت رو جی بہت شکریہ جی آباد رو اللہ صحت والی زندگی عطا فرم مولا آباد و شاد رکھے بس میں تمام کرنے لگا حضرت علی ممبر کوفات تشریف فرمائیں میرے بھائی میرے تو پہلے ذکر فرما رہے ہیں اے سے حوالے نہ لی میں ایک روایت پڑھنا چاہنا مولا علی ممبر کوفات تشریف فرمائیں تے خطبہ دے رہے ہیں ایک شخص دوڑ دا ہوئے آیا آنکھ لگا مولا تسی یہ تے خطبے دے رہے ہو او تھے شام اچھ ایک شخص تواڑے منن والے انہوں قتل کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں بھائی غور فرمانہ تسی بڑی عزت دے رہے ہو بڑا اچھا سن رہے ہو خدا تواڑی عزت اچھ اضافہ کرے اگر تھوڑی کوئی کمی بیشی ہے تو ذرا میں چاہنا ہو بھی ختم کر کے کہ تسی سنو ذرا مولا ہوتے شام اچھ ایک شخص ہے جڑا تواڑے منن والے انہوں قتل کر رہے ہیں زبا کر رہے ہیں خطبہ چھوڑو تے اپنے منن والے انہوں بچاؤ مولا فرمایا جو تو چاہنا ہے اگر میں تھے بیٹھا بیٹھا ہی کر دیا آباد رہو کیا بات مہربانی بھائی 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 کمال ہو گیا ہے مولا ہی تھے بیٹھے بیٹھے کی ہوئے گا مولا فرمایا کاغذ لیا کلم لیا آجدہ دن لکھ تاریخ لکھ وقت لکھ جیسے لئے زین بھائی لکھیا گیا نا مولا ممبر تو بیٹھے بیٹھے اپنے پیرنو ہلایا ہے بولے ہو جنہوں اللہ نے زبان عطا فرمائیے آباد رہو سلامت رہو مولا قبلہ بیٹھے بیٹھے ممبر تو اپنے پیرنو ہلایا ہے تے فرمایا میں اوہ شامے چھو فلان شک سنوں اوہ دے تختو گرا دیتا ہے مولا ایڈا وڈا داوا مولا کوفیچ تے کوفیچ بیٹھ کے شامے چھو فلان شک سنوں سمجھتا گیا ہو نا انہوں اوہ دے تختو گرا دے انہوں آج والا دورتیں نہیں نا کوئی موبائل شبائل کوئی نیٹ والا کوئی فیکس مشین کہ فورا نہیں پتا کر لیا جاوے انہوں پتا کی میں لگے یہاں کوئی شام چھو آوے بولو تے یہاں کوئی شام چھو جاوے اٹھا دنا دے بعد شام دا بندہ کوفے بے چایا کوفے دے لوگا انہوں گھیر لیا آکھیا ایس دن ایس تاریخ تے ایس وقت شام دے تخت تے کچھ عجیب ہویا سی آنکھن لگا بلکل ہویا سی اور فلائے شخص اپنے تخت تو انج گر گیا سی جمعکی سے سینے میں چلا تو ماری ہو گئے آباد رہو سلامت رہو اللہ اِنہ حتحانو آباد رکھے ملکے حیدری مہربانی مہربانی جناب کیا بات گل پھیل گئی کہ مولا علی نے کوفے بچ بہ کے تے شامے چو فلان شک سنو اُدھے تخت تو گر آیا بڑا بڑی بات لوگاں تاکہ گل پھیل گئی وقت گزر دا گیا حتیٰ کہ چھے میں امام دا زمانہ آ گیا چھے میں امام جعفر صادق دا زمانہ آ گیا چھے میں امام کو لوگ بندے پچھیا مولا سنے ہیں تو آڑے دادے علی نے کوفے بچ بہے کے شامے ایک شک سنو اُدھے تخت تو گر آیا سو مولا فرمایا بلکل ٹھیک ہے گر آیا سو مولا ذرا سمجھا دیو اینے میلان دا سفر ایک کی میں خو سکت ہے مولا فرمایا کیا تو قرآن پڑھے ہیں بھئی کیا تو آڑا میارے سمات ہے ذرا اسنو بلند رکھو کہ میں نتیجہ پیش کرا مولا فرمایا کیا تو قرآن پڑھے ہیں جی آقا پڑھے ہیں حضرت سلمان دا قصہ پڑھے ہیں جی پڑھے ہیں اچھا حضرت سلمان نے اپنے درباریاں نو کی آکھیا سی مولا ایک ہو یاکھیا سی کاؤں نے تو آڑے وی چو جڑا منو تخت بلکیس لیا کے دے وے آسب بن برخی آگے و دیا آدھے میں خونے لیا دےنا پلکن جھپکن تو پہلو تخت بلکیس سلمان دے قدمہ ویچ رکھ دیتا امام آدھے نے دست آسائی آسب بن برخی آدھے کول کیڑی طاقت آئی جی دی وجہ تو تخت بلکیس سلمان دے قدمہ ویچ رکھیا ہے آدھے مولا ایک ہوئی سڑی ہیں او دے کول کتاب دا کچھ علم آئی مولا فرمایا تے پتا نہیں لگا جیس کول کتاب دا کچھ علم ہے او تخت بلکیس لیا سکتا ہے تے جیس کول کتاب دا کول علم ہوئے او کوفے چبے کے شاہ نہربانے نہربانے آباد رہو بسم اللہ راضی رہنہ آباد رہو بسم اللہ کہیں ملک تے کوئی مستور مرے بسم اللہ دعا مگدان انشاءاللہ پردے سے چاہے کسے پردے سینوں کوئی مصیبت نہ بان جائے کیا روحانیت ہے کیا مجلس پردے سی ہوئے مولا دتی ویند یہ سب تم پہلے اوندے پہ کیا کن اطلاع کیا بات ہو گئی مجلس میرا گھار ہے کوئی ذاکری نہیں بس حاضری ہے مولا میرے بھائی نوہ آباد رکھیں بڑا اکھا وقت آئے بند پورا کرنا چاہنا جناد سینچ قبر خسائن چوم زخمی گھسنیاں پھوپھی زینب دیاں کھڑا اہدہ سوگ دا شاہ تیری موت دیکھت اطلاع دیما تیرے پہ کے نئیک جا اللہ آوازان تیر کیا منظور مجلس بسم اللہ بسم اللہ بس اے سے بی بی دے حوالے نال ایک جملہ تیر طالب دوا یقیناً سمجھ گئے میں کس بی بی دا ذکر پہ کرنا مستند موت برطرین روایات دے مطابق جناب آلیہ آدھی شاہ مچ شہادت روزہ شاہ مستند روایات دے مطابق اے علی دی او دھی جہند گوانڈیاں نو نہیں پتا کہ اس گھارے چلی دی دھی رہ دی ایک شخص میرے مولا علی کو لایا اکھن لگا مولا اے جڑا میرے گھر نال گھار کیا اے تو آڈائے امامہ کیا ہاں میڈ مولا میں کو دیو جا خالی اے امامہ نے جے خالی ہو ویا تے کو دے وہاں اتھا میری دھی زائن اب رہ دی مولا 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 میں پانچ سال ہو گئنے میں آواز نہیں سنی امامہ نے تو دی آواز کی میں سن سک دائیں او پتول دی دی اندازہ لو جہن دی گوانڈیا آواز نہیں سنی اللہ جانے پانچ لکھ بد معاش دے مجمع اچھے بسم اللہ ایک ستر اے او بی بی جیڑی اپنی مرزی نال کدی گھروں نہیں نکلی اللہ دے حکم نال پوری زندگی اچھے بھائی زائن ترائے واری گھروں نکلی قدم باہر رکھے پہلی دفعہ بابے دی شائی وے کھن آئی دو جی واری اٹھائی رجب قدردان اچھ پی پڑھنا بزرگو دعا فرمانا جدو ہی گھروں باہر قدم رکھی اجڑی ضرور بابے دی شائی وے کھن آئی تے تسی جان دیو یتیم ہو گئی اٹھائی رجب نو توریت بھراما دی کتار مک گئی جدہ آخری واری توریت آپ شہید ہو گئی شہادت کیویں ہوئی تسا سارے جان دیو مقدمین پڑھ دی ہوں جدہ شام دے بہروں آئی محمل دا پردہ ہٹا آئے اکھے اما فضائے جدہ سامنے باغ اے میرا سہوری جاگی رج جدہ میں پہلی واری شام آئی اے تھے درخت نال میرے بھراد ساروالی سانگ کھڑی ام ازرہ پتہ کرو اگر درخت موجود میں زیارت کرنا چاہنی ملکہ زنجبار ٹوری روندی ہوئی واپس آئی ادی آلی آ چون غریب دا تازہ خون مثل کتریاں دے ڈھاندہ پی آلی سانگ درخت نوحان نال لائے تے کربلا والمو کی تے آکھ حسین گوا روی پکھی مردے وین دین بین اججین دی ودی شہادت کی میں مقدمین پڑھ دی ایک شخص جڑا کھیتان پانی لائی ود او دے ہاتھ جکو لوہ دی وزنی چیز ہوئی پتھر دل دا مائز آم نہیں تفصیل دا وقت کوئی نہیں جملہ پڑھ نا چان جی نا دے سین اچ کبر خسین ایس مکان دیتی زین بھائی مکان اتھا ملی دیتھے انی ماہ ربزان بابے کو ضرب لگی ہا ہوگئی نا کری ہر ایک باوضو ہوگئی مکان ملند بعد ہتھ چھٹ پہ بی بی زمین تی آج ہنی بی دی آواز ہن دی اما فضا اکھ تی میری آکھان چورت صاف کرو دوجہ سجاد رو میرے قریب بلاؤ میں آخری ویلے ویکھنا چانی اللہ راسی ہون دے کے میں جلدی کرو میری پھپی کو غسل دی میرا جملہ نہیں بزرگ زاکرین اس طرح پڑھ دی مقدمین اس طرح پڑھ دی گھسل دے منالی بی بی فضائے پانی دے منالا مولا سجاد اجے غسل مکمل نہیں ہویا جناب فضا دے وین واد گئے میرا مولا سجاد آدھ اما پانی تھوڑا تے ہور مگا نئی سجاد پانی تا مینو ایک مسئلہ ڈسا میدی کوئی جا خوشک رہ بنجے غسل ہو ویندہ نئی اما پانی ضرور پاون پاؤن دے آدھ تیری امام دی قسم جد ای مین آل یاد موت پانی 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 مید حال ویندہ آواز آند اما میرے موت پانی نہ پانی اے مجلس اے مجلس کیا بات ہے میں تس بھیرا دی بھائی نا اچھا بھائی جان پورا مضمون چھوڑ کے آخری سطر پڑھا لگا تھے دعا لائن لگا ایک گلدہ جواب دیو مید کو چاون واسطے کتنے بندیاں دی لوڑ دی کیونکہ کوئی ایسا کھار نہیں جڑا ماہو تو خالی ہو وے ہون تیری مرضی سطر میں پڑھن لگا تھے دو مرد نے ایک مستور جی کی بلا آواز رہو جنا اپنی آواز آنو بلند رکھو میں سطر پوری کر بی بی فضا دی آواز آن دی سجاد اگلا سجا پاو تسا چاہو خبہ پاو باکر چاہے پاو میں جو ضعیف آیا دی پچھلے دو میں پاو میں چاہی دیا امام سجاد آواز آن دی میں دے وارس بہو این تسی عدب دی جاتے ہو اجازت دی میں دے وارس کو بلا ہوا امام سجاد اچھے دے ٹبے تے چڑھ کے کربلا دے پاس مو کی تا آن کوئی تی آو خواہ جائے سبنو بچائے او مر گئی زینب دے برا کروٹ بدلی سجاہت اکبر دے سینے ترکھی آئیے اٹھی چھوڑ مزار شام جلو اللہ لانت اللہ اللہ لکو سوال خربا بہت ہزار